اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے سبسکرائب کیجئے میرے پیارے دوستو پاک میڈیا کی خبر آپ تک پہنچانے میں بہت محنت لگتی ہے اور آپ جب سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو ویڈیو بنانے کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے ارپیہ سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی بیلیو گلت لگتی ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور پاکستان کو کیا میرسد دینا چاہتے ہیں کومنٹ میں بتائیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کی تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا لیکن وہ جہالت کیا تھی عرب میں بسنے والے قبیلے کیا واقعی انپڑ تھے بلکل نہیں عرب میں بہت قابل افراد موجود تھے ابو جہل کو عرب کا قابل ترین فرد سمجھا جاتا تھا اس کو دانش کا باپ کہا جاتا تھا حکمت دانش اور قابل ترین شک سمجھا جاتا تھا عرب میں مشہور گھرسوار تھے پہلوان تھے بہت بڑے بڑے تاجر تھے لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کا گھر تھا اس کی وجہ کیا ہوگیا آپ نے سوچا کبھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عجیب و غریب رسم و رواج بنائے ہوئے تھے ان کے سیکڑو خدا تھے مخلوق خدا پر ظلم کرتے تھے عورتوں کا کاروبار کرتے تھے اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی ان کا کوئی حق کی نہیں تھا بلکہ عرب میں تو بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اسے جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا انتہا پسندی پروچ پر تھی معمولی باتوں پر خون خراب آم تھا سب کچھ تھا سب کچھ تھا لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو انسانیت انسانیت نہیں تھی درندگی تھی مذہب کے نام پر گمراہ کو نقائد تھے یعنی عرب میں رہنے والے تمام افراد پڑے لکھے تھے بڑے تاجے بہترین پہلوان اپنے زمانے کے مشہور کلاکار دانشور ہونے کے باوجود ابو جہل کہلائے کیونکہ انہوں نے انسانیت نہیں تھا انہوں نے مذہب کے نام پر انسانوں کو بھین چڑھانا شروع کر دیا انہوں نے کئی خدا بنا ڈالے انہوں نے مخلوق خدا پر ظلم اور زیادتی کی ان کی حق تلفی کی اور یہی حال دنیا کے نقشے پر موجود ایک ریاست کا اب نظر آ رہا ہے وہ ریاست جس کا نام بھارت ہے مکمل طور پر جہالت کا گڑ بنتی جاری ہے اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا اس کا عقص اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے بہ آسانی اس لیے کہ بھارت میں بھی سب کچھ ہے بھارت میں پڑے لکھی افراد بھی ہیں بھارت میں تجارت بھی ہوتی ہے بھارت میں ترقی بھی کسی حد تک ہو رہی ہے بھارت میں کئی نئے شعبے بھی تعمیر ہو رہے ہیں بلند امارتیں بھی بن رہی ہیں بھارت میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہوگا لیکن بھارت ہی وہ ریاست ہے جس کے اندر مذہبی جنونیت بڑھتی جا رہی ہے بے لگام ہو چکی ہے بھارت ہی وہ ملک ہے جہاں مذہب کے نام پر مسلمانوں کو انسانوں کو خلق خدا کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر آج سب سے سستا ایک قوم کا خون ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے بھارت میں آج ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں پائلٹس بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں جج بھی ہیں وکیل بھی ہیں استاد بھی ہیں اور شاہر بھی ہیں لیکن بھارت میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے انسانیت یہ انسانیت بھارت کے آئین قانون انصاف بلکہ وہاں موجود ہر شعبے سے ختم ہوتی جا رہی ہے آج بھارت میں سوائے ایک جنونی طبقے کے تمام طبقات خصوصا مسلمان غیر محفوظ ہو چکے ہیں ان پر زمین تنگ کی جا چکی ہے بھارت آج وہی منظر نامہ پیش کر رہے جو اسلام سے پہلے عرب کا جہاں انسانیت سے آ رہی تھے وہی حال آج بھارت ہے آج بھارت میں نوکری دی جاتی ہے تو مذہب دیکھتے ہیں جینے کا حق ملتا ہے تو مذہب کی بنیاد پر تعلیمی درس گاؤں میں مذہبی جنونیت بقاعدہ پڑھائی جاری ہے سکھائی جاری ہے یہاں تک کہ بھارت میں اگر علاج بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ علاج بھی مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بیمار جو آیا علاج کے لیے اس کا مذہب کیا دیکھیں جو لوگ کہتے کہتے تھک گئے کہ پاکستان دو قومی نظریہ پر نہیں بنا پاکستان پاکستان کے قیام کی وجہ مذہب نہیں تھی پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر نہیں ہوا تھا وہ آج بھارت کا حال دیکھ لیں اور کام از کام کام از کام اپنے ان بیانات پر معافی تو مانگ لیں جو لوگ ریاست ہے پاکستان میں یہ نظریہ امپوز کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکلر ریاست ہے اور اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں تو وہ اس ملک کو دیکھیں جس کے ٹکڑے کرنے کے بعد ہی ہمیں ہمارا پاکستان ملا الحمدللہ آج اس ملک میں ایک انسان ایک انسان اپنا علاج نہیں کرا سکتا کیوں کیا وجہ ہے کہ اس کو ریاست اس کو ریاست ایک بنیادی حق ایک بنیادی حق ہے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا آج اس کو بنیادی حق بھی دلمان ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں بھارت میں شروع سے شروع سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اسے ہندوستان بنایا جائے نہ صرف ہندوتوہ منٹالیٹی راج کرے اور باقی تمام لوگوں کا یہی حال ہو جو آج وہاں پہ ہو رہا اقلیتوں کا خاص طور پر مسلمانوں کو تو بقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سوچی سمجھ سازش کے تحت جو پہلے دھوکے میں تھے کہ بھارت ایک سیکلر ریاست ہے جہاں تمام قومیں ملکہ رہ سکتی ہیں کیونکہ ہندو انتہا پسندوں کے ذہنوں اور دلوں میں انتقام اور حسد بھرا پڑے اور کچھ بھی نہیں ہیں آر ایس ایس بجرنگدل اور اس قسم کی جتنی بھی ہندو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھارت میں صرف اور صرف ایک نظریہ اور ایک بیانیہ کو صرف ایک بیانیہ کو فروغ دے رہی ہیں اور وہ مسلمان دشمنی ہے وہ مسلمانوں کا قتل ہے وہ مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو بنانا ہے وہ نظریہ نسل کشی اور قتل کا ہے آپ گوھر کریں کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل کیسے کیا جاتا ہے کیا کوئی مار کر بھاگ جاتا ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یا پھر دیکھنے میں آئے کہ جی اچانک فائرنگ کر دی گئی ایسا نہیں ہے بھارت کے پچھلے پانچ سال دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھارت میں جتنے بھی مسلمان مارے گئے وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مارے گئے وہ بقائدہ اعلانیہ طور پر مارے گئے بھارت میں مسلمانوں کا قتل کرنے والوں نے موہ پر نکاب نہیں لگایا سوچئے ذرا لمح فکریہ کہ موہ پر نکاب نہیں لگایا انہوں نے بلکہ انہوں نے فقریہ طور پر سرے آم بغیر کسی سے ڈرے بغیر گھبرائے مسلمانوں کو مارنا اپنے لئے اعزان سمجھا کیونکہ یہ بھارتی ریاست کا نیرٹیو ہے جب مسلمانوں کو مارنا ایک ریاست نے اپنا نیرٹیو بنا دیا تو پھر کوئی کیوں ڈرے گا اس ریاست میں مسلمانوں کا قتل کرتے ہوئے اور یہ نیرٹیو بھارت کے ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا سرائیت کر چکا ہے یہ بیانیاں آپ کو بھارت میں وردی میں بھی نظر آئے گا سفید کوٹ میں بھی نظر آئے گا کالے کوٹ میں بھی نظر آئے گا انصاف کے ترازوں میں بھی نظر آئے گا صحافی میں بھی نظر آئے گا کسی سیاستدان کے جلسے میں بھی نظر آئے گا مذہبی اجتماعات میں بھی نظر آئے گا بھارت کے پارلیمنٹ میں نظر آئے گا کیونکہ مسلمانوں سے دشمنی کا یہ نظریہ آج بھارت کی وزارت عزمہ کی کرسی پر بیٹھا ہے فساد کی جڑ نرندر موڈی بھارت میں مسلمانوں کو کون مار رہے ہیں یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ کبھی مارنے والا بردی میں ہوتا ہے کبھی عام سے لباس میں کبھی کوئی نعرہ لگا کر مارتا ہے تو کبھی قدار کہہ کر مار دے گا مقصد صرف ایک ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مارنا ہے بھارت میں ایک کلپ ہے ہمارے پاس رزا وہ چلائیے گا ناظرین کو دکھائیں جس کو مارا جا رہا ہے وہ تو یقینا ہندوستان میں رہنے والا بھارت میں رہنے والا ایک مسلمان ہے لیکن آپ مارنے والوں کو دیکھیں وہ بھی مار رہا ہے جو بھارتی پولیس کی وردی میں اور وہ بھی مار رہا ہے جو وردی کے بغیر ہے کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کو مار رہا ہے تو موڈی کا نظریہ مار رہا ہے یہ وہ نظریہ ہے جو دہائیوں تک بھارت میں پلتا رہا اچانک نہیں یہ نظریہ آیا ذرا سنیے گا غور سے یہ وہ نظریہ ہے جو دہائیوں تک ڈیکٹس تک بھارت میں پلتا رہا پروان چڑھتا رہا اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کو پھیلانے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی ترویش کے لیے بقاعدہ فنڈنگ کی جاتی رہی اس نظریہ کو فروغ دینے والوں کی حوصلہ اوزائی کی جاتی رہی آج بھارت میں ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اچانک شروع ہوا ہرگز ہے اچانک شروع نہیں ہوا اس سے آپ کہلیں کہ ایک لاوہ تھا وہ لاوہ تھا جو کافی عرصے سے پک رہا تھا اور آج پھٹ رہا ہے اسلام کو ختم کرنا مسلمان کو نشت و نعبود کرنا یہ تو خواب ہیں بھارت میں رہنے والے انتہا پسند ہندووں کے جن کا تذکرہ اب وہ کھلے عام کرتے ہیں بغیر کسی سے ڈرے بغیر کسی سے گھبرائے کیونکہ جب ریاست ہی اس بیانیے کو فروغ دینا چاہ رہی ہے اور جب ریاست ہی یہ چاہ رہی ہو اور ریاست کا یہ ناریٹیو ہو کہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا جائے بھارتی سرزمین پر تو پھر کوئی کیوں ڈرے گا پھر کوئی کیوں گھبرائے گا جو وردی والے ہی مسلمان کا قتل کرنے پر آ جائیں آپ نے دیکھا جو مارک اٹھائی ہو رہی تھی اس میں وردی والا بھی شامل تھا تو پھر قانون کی انصاف وہ مسلمان کس سے مانگے جس کو مارا جا رہا ہے یہ ذرہ ایک اور کلپ دیکھئے گا ذہن سازی ذہن سازی کہیں گے نا اب اسے ایک عرصے سے جاری تھی بھارت میں جو آج صورتحال ہے اس کے پیچھے پیچھے ہندو انتہا پسندوں کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ برسوں کی محنت ہے برسوں کی سازش ہے بھارت میں اگر آج ایک ہندو ڈاکٹر مسلمان کا علاج کرنے سے انکار کرتا ہے اگر ایک ہندو پولیس والا مسلمانوں پر تشدد کرتا ہے اگر ایک ہندو منسٹر مسلمانوں سے تجارت کو منع کرتا ہے اگر ایک ہندو وکیل مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے سے انکار کرتا ہے کتراتا ہے اگر بھارت کا آئین اور قانون ہندو طوا کے زیر اثر ہو کر مسلمانوں کے بنیادی حقوق سلب کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھارتی ریاست کی محنت ہے بھارتی ریاست کی سر توڑ کوششیں ہیں جو کئی دہائیوں سے جاری ہیں اور آج بھی جاری ہیں جہالت آپ کو پتہ جہالت کسی ڈگری کی محتاج نہیں ہوتی جہالت کا تعلق تربیت سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتا جب کوئی ریاست اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کی تربیت ہی ایسے کرے کہ ان کو ایک مذہب کے ماننے والوں ایک قوم سے نفرت ہو جائے تو پھر تعلیم حاصل کرنے سے وہ نفرت جا سکتی ہے بلکہ وہ نفرت ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گی وہ معاشرے کی گھٹھی میں شامل ہو جائے گی آج بھارت میں یہی ہو رہا ہے دہلی کے حالیہ جو مسلم کشفصادات ہیں ان میں ملاویس رس ایس کے کارکنوں کی بجائے بھارتی پولیس مسلم شخصیات کو گرفتار کر رہی ہے بھارت سے متعلق عالمی اخبارات جو شہ سرخیاں شایع کر رہے ہیں جو ہیڈ لائنز ان اخبارات میں چھپ رہی ہیں وہ بھارت میں ہونے والی ترقی پر نہیں ہیں بھارت کی معاشی حالت پر نہیں ہیں بلکہ وہ بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کی حالت زار پر ہیں جرمن نیوز ویب سائٹ نے دہلی فصادات پر یہ لکھا ہے کہ ان فصادات کی آڑ میں بجائے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جاتا بھارتی پولیس گرفتاری کر رہی ہے تو ان مسلمان شخصیات کی جو جو شہری ترمیمی قانون کے خلاف چلنے والی تحریک میں پیش پیش تھے ان پر ملک سے بغاوت یا پھر ایسے سیاہ ترین قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جن میں زمانت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دوسری جانے پولیس ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی جن پر فصادات برپا کرنے اور اشتیال پھیلانے کے الزامات لگتے ہیں دیلی فصادات میں پچاس سے زائد افراد مارے گئے تھے جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھے اور انہی کے جو بیشتر مکانات ہیں اور کاروباری مراکس ان کو نظریاتش بھی کیا گیا لیکن پولیس نے فصادات کے لیے جامعہ ملی اسلامیہ کی جو طالبہ ہیں سفورہ اب سنتے جائیے اور میران حیدر جوہرلال جو نیرو یونیورسٹی یہ جوہرلال نیرو یونیورسٹی کے عمر خالد شرجیل بولوچ اور جامعہ اولڈ بوائز اسوسییشن کے صدر شافی و رحمان کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت گرفتار کیا جس میں زمانت کی بھی کوئی گنجائش نہیں دی گئی سفورہ تین ماہ کی حاملہ ہے اور عدالت نے انہیں زمانت دے دی لیکن حکومت کو یہ منظور نہیں تھا اس لیے جیل سے باہر آنے سے پہلے ان پر انصدادے دہشتگردی کے تحت مقدمہ بھی درش کر دیا گیا جس میں زمانت کی کوئی گنجائش نہیں ان طلبہ کے علاوہ بھی بعض ایسی مسلم شخصیات کو گرفتار کیا گیا ہے جو شہریت قانون کی مخالفت میں پیش پیش تھی بھارت نے مقبوزہ کشمیر میں بھی مسلمان دشمنی کے تحت تحریک آزادی کے ایک اور سپاہی ریاض نائکو کو شہید کر دیا ریاض نائکو کون تھا کون تھا حضب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو کا مقبوزہ کشمیر کے زلہ پلوامہ کے علاقے بیک پورا اب انتی پورا کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا ان کے والد اسد اللہ نائکو درزی اور والدہ زیبہ ہاؤس وائف ہیں ریاض کے جو والد ہیں ان کو انجینئر بنانا چاہتے تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر خواب پورا نہیں کر سکے ریاض نائکو گریجوشن مکمل کرنے کے بعد مختلف اسکولز میں تین سال تک ریاضی کے استاد بھی رہے اور اپنے گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم بھی دیتے تھے دوہزار دس میں ناظرین حالات تبدیل ہوئے ایک فرضی جھڑپ کے خلاف مقبوزہ کشمیر میں پور تشدد مظاہرے بھی شروع ہوئے تو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ریاض سمیت درجنوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا دو سال دو سال ان کو بلا جواز جیل میں رکھا بدترین تشدد بھی کیا اس کے بعد رہا کر دیا رہائی کے بعد ریاض نے حضب المجاہدین میں شمولیت اکتیار کر لی اور ریاض کو کشمیر میں آزادی کی نئی تحریک چلانے والے شہید برہان وانی کا جانشین کہا جاتا تھا دوہزار سولہ میں برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں عسکریت پسندی اور احتجاج کی نئی لہر شروع ہوئی ریاض نائکوں نے نومبر دوہزار اٹھارہ میں کتری نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے والدین انہیں عالی تعلیم کے لیے کشمیر سے باہر بھیجنا چاہتے تھے لیکن وہ مضامت کی طرف راگب تھے اور جانتے تھے کہ اگر وہ پڑھائی کے لیے کہیں چلے گئے تو راؤن پر کام نہیں کر پائیں گے ریاض نے بتایا کہ وہ بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر ان کی فیملی کو شدید تکلیف کا سامنا بھی تھا جبکہ ان کے خاندان کو حراسہ بھی کیا جاتا تھا بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ان کے گھر پر کئی بار حملہ بھی کیا تھا ان کے بھائی چچا اور ان کے والد کو کئی بار گرفتار بھی کیا تھا اور ریاض نے اس بات کا اعتراح بھی کیا کہ بے شک انہوں نے مسلح جد و جہود کا راستہ جو ہے اس کا انتخاب کیا لیکن وہ جنگ نہیں ام چاہتے ہیں ام چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے انہیں مضامت پر مجبور کیا ایک جانب بھارت کے اندر ہر شعبے میں ہر طبقے میں بھارتی مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے اور دوسری جانب مقبوزہ کشمیر کا پڑا لکھا نوجوان بھارت کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے یہ صورتحال مزید کتنی خراب ہو سکتی ہے